بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میتھ انفرمیشن لیب اور میں ہوں امجد شہزاد امجد عزیز طلبہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آپ کا میتھ کا جو پیپر ہے بورڈ کا وہ 75 مارکس کا ہوگا ان 75 مارکس میں سے آپ کا جو پیپر ہوگا وہ کن تین مین سیکشن پر مجتمع ہوگا اس میں ہم نے یہ ریکھا تھا کہ پہلا سیکشن ایم سی کیوز کا ہوتا ہے دوسرا سیکشن شورٹ قیشنز کا ہوتا ہے اور تیسرا سیکشن جو ہے وہ لونگ قیشنز کا ہوتا ہے اس کے آخر میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کے سترہ چپٹرز ہیں سترہ چپٹرز میں سے چپٹر وائز جو ہے وہ پہلے چپٹر میں سے کتنے ایم سی کوز آئیں گے کتنے شورٹ پیشنز آئیں گے اور کتنے لونگ پیشنز آئیں گے اسی طرح سیکنڈ تھرڈ سے لے کر سیونڈین تک ہم یہ بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کتنے ایم سی کوز کتنے شورٹ پیشنز اور کتنے لونگ پیشنز وہ چپٹر وائز ہمیں بورڈ کے پیپر میں آنے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں جس میں ہم نے ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کتنے سیکشنز ہوں گے کس کس طرح کتنے چوائس ہوگی کتنے شورٹ آئیں گے کتنے آپ نے کرنے ہیں کتنے پوچھے جائیں گے وہ ساری ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی آج ہم چپٹر وائز بات کریں گے ایم سی کوز شورٹ اور لونگ پیشنز جو بورڈ میں آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ کو جیسے کا معلوم ہے کہ آپ کی میکس جو ہے نائیت کلاس کی اس کے سترہ چپٹرز ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے ادھر چپٹرز لکھے ہیں چپٹرز جو ہے مان سے لے کر یہ سترہ تک ہم ان سترہ چپٹرز تک ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ نمبر اف ایم سی کوز فرم فرس چپٹرز نمبر اف شورٹ پیشنز فرم فرس چپٹر اور نمبر اف لونگ پیشنز فرم فرس چپٹر تو دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر اف ایم سی کوز کے اگر ہم بات کریں پہلے چپٹر میں سے تو ہمارے پاس ایک ایم سی کوز آ رہا ہے سیکنڈ میں سے بھی ایک ایم سی کوز آ رہا ہے تھرڈ میں فورٹ میں سیکس سیون ایٹ نائن تک ایک ایک ایم سی کوز آ رہا ہے اس طرح ٹین ایلیون اور ٹویل ان میں سے بھی ایک ایم سی کوز آ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو چپٹر نمبر تھرٹین اور چپٹر نمبر ففٹین یہاں سے آپ کو ایم سی کوز بورڈ کے پیپر میں نہیں پوچھا جائے گا باقی ٹوٹین سکسٹین اور سیونٹین ان میں سے بھی ایک ایک ایم سی کوز پوچھا جائے گا یعنی کہ پتا چلا کہ چپٹر نمبر تھرٹین اور چپٹر نمبر ففٹین کے علاوہ تمام چندرے بھی آپ کے چپٹرز ہیں پندرہ ان میں سے ایک ایک ایم سی کوز پوچھا جائے گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو ٹوٹل کتنے ایم سی کوز پوچھے جائیں گے یس ففٹین تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ سترہ چپٹر میں سے وہ کون سے دو ایسے چپٹرز ہیں جہاں سے ایم سی کوز نہیں آئیں گے تو ٹوٹل ایم سی کوز آپ کے ہوں گے پندرہ یہ پیچھلی ویڈیو میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی آپ وہاں سے جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں نوارا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں شورٹ کوئیشنز کی شورٹ کوئیشنز کا اگر میں تھوڑا سا پیچھے سے ریویو دوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جہاں وہ آپ نے اٹھارہ شورٹ کوئیشنز کرنے ہوتے ہیں آٹ اوف ٹوئنٹی سیون تو میں نے آپ کو وہ تین سیکشنز بھی بتایا تھے کہ کس طرح تین سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں شورٹ کوئیشنز تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے چپٹر میں سے کتنے شورٹ آئیں گے دوسرے میں سے کتنے شورٹ آئیں گے تیسرے میں سے کتنے شورٹ آئیں گے ہم چپٹر وائز آپ دیکھنے ہی جا رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو چپٹر ہے وہاں سے آپ کو دو شورٹ کہشنز آ رہے ہیں اس کے بعد گھر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں شورٹ قیشن آ رہے ہیں پوچھے جا رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھئے تو 10 سے لے کر 13 تک آپ کو دوبارہ سے ایک ایک شورٹ قیشن پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں 14 15 کی تو یہاں سے بھی دو دو شورٹ قیشن پوچھے جا رہے ہیں 16 میں سے ایک اسی طرح 17 میں سے دو شورٹ قیشن آپ کے پاس پوچھے جا رہے ہیں تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس بات کو discuss کیا تھا کہ 18 15 قیشن آپ نے کرنے ہوگے اور 27 قیشن آپ سے پوچھے جائیں گے ایچ سیکشن ہے اس کے آنکے پاس 9 قیشن پوچھے جائیں گے اس میں سے 6 چھے آپ نے کرنے ہوگے اگر آپ ان سب کو ٹوٹل کرے تمام چپٹرز کی شورٹ قیشن کو تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 27 بنتے ہیں اس میں سے آپ نے 18 کرنے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جسٹ یہ سر اسی طرح 27 دے دیں گے آپ اس میں سے کوئی بھی 18 کردیں گے ایسا نہیں ہوگا سیکشن ہوں گے سیکشن کس طرح ہوتے ہیں وہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو نوم ہوتے ہیں وہ آپ کو پانچ دیے جاتے ہیں اس میں سے آپ نے تین کرنے ہوتے ہیں تو پانچ دیے جاتے ہیں پانچ کے آگے دو دو پارس ہوتے ہیں یعنی فائیو ٹوزار ٹین ایک قسم کے ٹین جو ہے وہ قویشنز آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں دیے جاتے ہیں اس میں سے آپ نے تین کو سول کرنا ہوتا ہے کس کے طرح سیلیکشن کرنی ہے کون کونسے قویشن کمپلسری ہے وہ ہم نے پہلے بات کر لی ہوئی ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے چپٹر میں سے لونگ آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو کتنے آ رہے ہیں سیکنڈ میں سے تھرڈ میں سے اس طرح ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہاں دیکھیں نمبر آف لونگ قویشنز پہ تو یہاں پہ پہلے چپٹر میں سے ایک ہی لونگ پیشنز آ رہا ہے چیکنگ 3rd 4th 5th 6th 7th پہلے جو ساتھ چپٹر ہیں ان میں سے ایک ایک لونگ پیشن پوچھا جا رہا ہے ایک ایک لونگ پیشن پہلے ساتھ چپٹر میں سے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آٹھ والا چپٹر ہے اٹھ والا چپٹر ہے 9th 10th 11 یہاں سے جو ہے وہ لونگ پیشن نہیں آ رہا ہے اس کے بعد 12 ہے اس میں سے ایک لونگ پیشن آ رہا ہے پھر 13 سے لے کر 15 تک آپ کو کوئی long question نہیں آئے گا اس کے بعد جو 16 والا chapter ہے اور 17 والا جو آخری جو ہے آپ کا chapter وہاں سے آپ کو ایک long question آ رہا ہے تو یہ کتنے مل جاتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور 10 جو کہ میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا کہ جو 5 ہوں گے وزیر آگے دو parts ہوں گے یعنی 10 جو ہے وہ long question ایک قسم کے آپ سے پوچھے گائیں گے 3 کرنے ہیں تو 3 کے آگے دو parts کرنے پڑیں گے یعنی کہ آپ کو 6 long question select کرنے پڑیں گے یعنی کہ یہ جو ہوگا یہ میں آپ کو کلیے بتا دوں کہ یہ جو 12 کا ہوگا اور 16 کا ہوگا یہ آپ کے پاس ہوں گے theorem theorem ہوں گے باقی جتنے پہلے 7 chapter ہیں اور last 1 chapter ہیں یہاں سے آپ کو mathematically جو ہے وہ problems ہیں وہ solve کرنے کے لیے دیے جائیں گے لیکن یہاں پہ pure theorem آپ سے پوچھے جائیں گے جہاں سے 2 آپ کو پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک theorem کا جواب دینا ہے ایک theorem کرنا ہے تو آپ نے آج کی ویڈیو میں یہ سکھا کہ chapter wise آپ کو کتنے mcqs کتنے short questions اور کتنے long questions پوچھے جائیں گے آئینے اولی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کتنے segments ہوں گے کتنے short questions ہوں گے کتنے long questions ہوں گے اور کتنے mcqs آئیں گے لیکن آنے والی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو short questions کے 3 segments بننے ہیں question number 2, 3 and 4 اس میں سے 6 short questions آپ نے کرنے ہیں no no آپ سے پوچھے جانے ہیں وہ پہلے segment question number 2 کے اندر وہ کون سے ایسے chapters ہیں جہاں سے مل کے آپ کو 9 questions پوچھے جائیں گے اور آپ نے 6 کرنے ہوں گے اسی طرح دوسرے segment کے اندر وہ کون سے ایسے chapters ہیں جہاں سے آپ کو مل کے short questions کا segment بتایا جائے گا اس میں سے آپ نے کرنے ہوں گے اسی طرح long questions جو ہے والا portion وہ کون کون سے pairing بنے گی chapters کی جہاں سے long questions بن کے آئیں گے تو آپ کو اس طرح تمام sketch کا بتایا جائے گا آنے والی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تاک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ